موسیقی یہ دین نیا نہیں ہے یہ دین آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی جتنے بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے سب نے ایک ہی دین کی دعوت دی ہے اور ان سب کا دین یہی اسلام تھا زبانیں بدلتی گئیں مذہب کا نام اس زبان میں وحی ہوتا رہا لیکن دعوت وحی تھی اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر مخاطب کر کے فرمایا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمہیں کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا اتنا ذہن صاف کر لیجئے گا اللہ تعالی نبی سے بھی کہہ رہا ہے میں نے تمہیں کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا اسی دین کو نافذ کرنے کا حکم میں نے تمہیں دیا ہے جو دین آپ سے پہلے اور بھی پیغمبر لے کر گئے تھے شرع لکم من الدین ما وص بھی نوحا والذی اوحین الیک وما وصین بھی ابراہیم وموسا وعیسا انقیم الدین ہم نے اسی دین کو مشروع قرار دیا اسی دین کے نفاظ نافذ کرنے کا حکم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیا جس دین کے نفاظ کا جس دین کو نافذ کرنے کا حکم جس دین کی وسیعت ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو کی تھی آپ سے پہلے جو دین نوح علیہ السلام لے کر آئے والذی اوحین الیک اور میں نے اس کی وحی آپ کی طرف کر دی اس پاتھ کو کی خبر میں نے آپ کو دے دی وما وصین بھی ابراہیم وموسا وعیسا اور اسی دین کی نافذ کرنے کا حکم ہم نے ابراہیم کو بھی دیا تھا موسا کو بھی دیا تھا عیسا کو بھی دیا تھا ان دونوں کو بھی ان سب کو بھی میں نے یہی حکم دیا تھا اناقیم الدین دین کو قائم رکھنا ولا تتفرقو بھی اور اس کے اندر کوئی تفرقہ مت فیلانا کوئی اس کے اندر گروہ بندی مت کرنا کوئی تفرقہ مت ڈالنا اس کے اندر ہماری سب سے بڑی کمی یہ ہوتی ہے کہ ہم اسلام کو غیر مسلموں کے سامنے کے نئے دین کی شکل میں پیش کرتے ہیں اور دوسرے کے دین کو ہم غلط کہتے ہیں نہیں تمہارا دین غلط ہے نہیں دنیا میں جتنے بھی نبی آئے سب کا دین اسلام دین کوئی غلط نہیں صرف اتنا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ پرانے زمانے میں جو نبی آئے ان کی شریعتیں منسوخ قرار دے دی گئی ہیں کیونکہ کجرووں نے اس کے اندر کجروی ملا دی ہے بہت سی غلط چیزوں کی آمیزش کر دی ہے جب ایک شوروات کے اندر بہو عیش پوجہ اور بہو دیوبادیت شامل کر دی گئی ایک اللہ کی عبادت کی جگہ پر جب بہت سے دیوی دیوتاؤں کی پوجہ ہونے لگی اور بہت سے معبودانِ باطلہ کو اپنا معبود اور رب مان لیا گیا تب تب اللہ تعالی نئے سرے سے اس دین کو نافذ کرنے کے لیے پیغمبروں کو بھیجتا رہا اور لاسٹ میں اس نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا سارے نبیوں کو کسی خاص قوم کے لیے بھیجا کسی خاص قبیلے کے لیے بھیجا کسی خاص مخصوص ذات اور برادری کے لیے بھیجا لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے عام انسانیت کے لیے خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے پانچ ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی اور از میں سے ایک چیز میری یہ بھی ہے خاص بعستو الا عامت الناس مجھے ساری انسانیت کے لئے رسول بنا کر دے جا گیا ہے یہ لیکن کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر گئے